میں نے اس کے شدانی دماغ میں کیا چل رہا ہے مجھے پتہ نہیں سردار لیکن اس کا آپ کو یوں دعوت دینے اور قلعہ بولانے کی پیچھے ضرور کوئی سازش ہوگی آوٹ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سردار ہمیں محتاط رہنا ہوگا اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ پریشانت ہوں سردار اگر ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تو کفار کے مطالبات پورے کرنے کی تیاری کی جازت دیں مجھے اسی سلوک اور جگہ کے مستحق ہو تم چاہل تم مجھے مار دوں یا گھرے اندھیر کوئے میں پھینک دوں مقدس نادک کی روشنی ہمیشہ میرے ساتھ ہے مقدس نادک ہاں جہاں تک مجھے یاد ہے یہ کرامتی تو برسو پہلے ہی مٹ چکے تھمپ سلطہ جن ملونوں کا قلق نہ کر دیا گیا تھا وہ ہمارے اسلحے کے قداموں پر چھاپے مار رہے ہیں جواب دو ملون کون ہے یہ مقدس نادک کون ہے وہ پتاو اس نیراز کے لقوال شہزادہمہ ہے اس جہنمی کی باپ نے سکتا ہے سنو ہم سے مر جانے والوں کا محاسبہ کروانا چاہتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ بہت ہوشیار ہے آقا کیا حکم ہے سلطان اسے کل نشاپور کے زندان منتقل کروا دے دیکھتے ہیں کون سفارش کرتا ہے موسیقی 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 جتنی جلدی ہو سکے آجاؤ آتابے مجھے بتا چلا ہے کہ کانتورالی کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ہے جس کی کہانی سنائی تھی اس دن آپ نے اگر تم جان ہی گئے ہو تو پھر بتاؤ ہمیں تاکہ سب لوگ بھی جان جائیں سردار اجازت ہے مجھے تو ہمارا وہ لڑکا کانتورالی اسے لڑکی تو مل گئی لیکن اس نے اسرار کیا کہ ان دونوں کی شادی اس کے والدین کی طرف ہوگی پھر وہ دونوں سفر پہ چل پڑے کانتورالی رستے میں تھک گیا اور سو گیا ہمارا کانتورالی گہری نیند سو گیا ادھر لڑکی کا باپ پچھتا رہا تاکہ وہ رازی کیوں ہو گیا اس نے ان کے پیچھے گھڑ سوار بھیجے ان سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کو وابس لیا ہے یہ نیند آزم کی سب سے بڑی دشمن ہے ہر مصیبت انہیں سوتے ہوئے ہی ڈھونتی ہے ہر چیز کے ساتھ دوستی کرو لیکن نیند کے ساتھ کبھی نہیں ٹھیک کہا بات اور ستار گویا لڑکی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہوگا اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی اس نے ان گھڑ سواروں کے آواز سنی جو اس کے والد نے بیجے تھے اور کانتورالی کو جگایا کانتورالی جب جاگا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو ان پر وہ لڑکی بھی ہرگز پیچھے نہ ہٹی اور ان کا مقابلہ کرنے لگی ارے واہ ماشاءاللہ بلکل ویسے ہی جیسے کانتورالی کی خواہش تھی ایک ایسی بہادر خاتون جو اس سے پہلے کمان کی رسی کھینچے اور گھوڑے پر سوار ہو جائے آور وہ بہت جافیشانی سے لڑی سردار جن جنگ جوہوں کو اس کے باپ نے بیچا تھا وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بنا بھاگ گئے خیر وہ سب بھاگ گئے لیکن کانتورالی نے اس پہ اقتفا نہیں کیا وہ ان کے پیچھے گیا اس نے ان سب کا مقابلہ کیا اور زخمی ہو گیا جب خاتون نے دیکھا کہ کانتورالی اس کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی تیزی سے اپنی آدمی کی پیچھے دوڑ پڑی اسے بستی میں ان کے اثار ملے کانتورالی کا گھوڑا تیروں سے مارا گیا کانتورالی خون میں لطپت پڑا تھا ترود ہو اس نبی پر جس کا نام مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر یوناس خاتون نے کانتورالی کو بچا لیا ہاں تو پھر اس کے بعد کیا ہو آور پھر تو کہانی ختم ہو گئی ہوگی سبر آتسس بھائی سبر ظاہر ہے یہاں نہیں ہوئی ابھی اور بھی ہے کانتورالی نے خاتون کا اسے یوں بچانا اپنی آنا پر لے لیا اور سوچا کہ وہ اسے مار دے گا یہ کیا وہ صرف ایک جنگجو خاتون ہی تو چاہتا تھا اور جب اس نے جان بچائی تو برا مان گیا ہاں خاتون نے بھی یہی کہا اور بہت غصہ آیا اسے یہ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ کانتورالی اور خاتون نے ایک دوسری پر تیر برسا ہے کانتورالی نے کہا کہ چلاو اپنا تیر اور مارو مجھے لیکن جانتے ہیں کیا ہوا خاتون اس کو نقصان پہشانے پر خود کو امادہ نہ کر سکی اس نے تیر کی نوک اتار کر پھر کمان کھیچی اور ایسا نشانہ لگایا کہ کانتورالی کی عقل دنگ رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ تیر کی نوک نہیں ہے تو پھر وہ خاتون کے قریب آیا اور اس سے کہا میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گا اس سے پہلے کہ میں تمہیں تکلیف پہچاؤں میری محبت وہ اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا اس نے کہا کہ میں صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا اچھا تو پھر کیا ہوا کانتورالی اور خاتون کا جو دو دلوں کے ایک خوشانے پر ہوتا ہے وہ ہی ہوا ہاں ہاں مہادر چنگ جوہاں لازی سپائیوں آپ سب کو فتح مبارک ہو آئے مبارک اللہ کا شکر ہے جس نے اتنے سالوں بعد مجھے دوبارہ اس سرزمین پر قدم رکھنے کا موقع دیا خوش شامدید کہتا ہوں بابا اگر آپ کو کسی نے یہاں آتے ہوئے دیکھ ہیا ہو تو جب ہمیں یہ خبر ملی تو میں نہ تو اکھنائی کو روک سکا اور نہ ہی اپنے آپ کو بس یا اللہ کہا اور سفر پر نکل پڑا میرے شیر دل بہادر بیٹے تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے مجھے کتنا خوش کیا ہے اللہ تمہیں مزید کامیابی عطا فرمائے شکر گزار ہوں سردار بہادر سردار جائر سردار میتانوں کے شیر اتنے سالوں بعد آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی مجھے بھی خوشی ہوئی پوڑے ہو کر بھی آپ کا دب دبا ختم نہیں ہوا آل پرسلان سردار بھی اپنے والد کی ساکھ کو آگے بڑھا رہا ہے بہت خوشی ہے مجھے بیٹا ہمارے سلطان سے جو مدد تم نے مانگی تھی وہ بھیج دی گئی ہے لیکن کافروں کی توجہ مبزول نہ کرنے کے لیے مختلف حصوں میں بھیجی جائے گی اگر سلجوگ ریاست کی طرف سے یہ قبر عام ہو گئی تو ہماری ریاست مشکل میں پڑ سکتی ہے آرتکر اس کے شباہیوں نے اصول کریں گا فکر مت کیجئے انشاءاللہ کافر اس بار بھی خالی ہاتھی لوٹیں گے ہاں سے موسیقی اوالیسا الَّذی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ بِقَادِرٍ اَلَا عَنْ يَخْلُقَ مِسْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ اِنَّمَا أَمْرُهُ اِزَا عَرَادَ شَيْئًا عَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَقُوتُ قُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق الله العظيم وَسَلَامٌ أَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ الفاتحة آمين 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 مراحة میرے پیارے ساتھی میرے ہم سفر ہمیشہ میرا ساتھ دینے والے تم میرے پیارے تھی میرے گھر کی سرتاش تھی تم میرے شہر میں آخر آہی گئی تمہارے پاس جب سے تم گئے ہو زندگی بوجھ کے سوا کچھ نہیں تمہاری امانت ہمارا بیٹا اب تک اسی نہیں ڈھون سکی اس کی کوئی خبر نہیں ملی اب تک اس بات سے میرا دل ڈھوک جاتا ہے بان اسکری حافظ بان اسشہ کاش تمہاری ماں دیکھ پاتی کہ تم کیسے شیر بن گیا ہو تم نے یہ زمینے کیسے وپس لیں جہاں سے ہم نکالے گئے تھے وہ بھی تمہاری پیشانی کو اسی طرح چھوم دی زمینے تو واپس مل گئی بیٹھنا لیکن اب اصل مشکل مرحلہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ سرزمین ہماری رہنی چاہیے اب اس کی فکر مت کیجئے بابا اگر اللہ نے چاہا تو وہ اس قبیلے نے جو جھنڈا یہاں لگایا ہے قیامت تک وہ یہی لہراتا رہے گا بابا اب آپ وقت ضائق کیے بغیر بستی کی طرف لوٹ جائیے کہتے ہیں دیواروں کی بھی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں موسیقی